حضرت دوستو سلام علیکم میں ہم حمد السرد دمام شہر میں ویلکم آپ کا دوستو اور پیارے بھائیو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پردیس کے اندر جس دن بندہ کام پر نہ جائے فارغ ہو کام نہ ملتا ہو تو وہ دن آپ کا کیسا گزرے گا ذرا میں آج آپ کے ساتھ تھوڑا شیئر کرنے والا ہوں اپنا ایکسپیرینس مثال کے طور پر مجھے کام نہیں ملتا ایک دن تو مجھے روم میں گزارنا کتنا آسان لگے یا کتنا مشکل لگے گا ہم پاکستان میں جس دن فارغ ہوتے ہیں کام پر نہیں جاتے تو ہم کہاں کہاں جڑنا ہوتا ہے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں کہاں سے گھوم کر آ جاتے ہیں لیکن اگر ہم یہاں پر سبودیلی بیعہ کا اندر فارغ ہوں ہمیں کام نہیں ملتا فارغ رہے تو بھائی جن ایک روم کے علاوہ ہم کہیں نہیں جاتے کہیں نہیں جاتے بلکل بھی ممکن ہے کہ صبح کا ناشتہ بھی دل نہیں کرتا کھرنے کو یعنی کہ ایک حرکت کر جاتے ہیں جس دن کام پر نہیں جاتا جانا ہوتا ہم بے ارکتی ہو جاتے ہیں کھل کے ارکتی ہو جاتے ہیں آل کیاں دا لولے پینڈر لوٹے کے لے گئے وہ گل بنی آل کیاں دا پینڈر لولے لوٹے کے لے گئے وہ گل بنی جاتے ہیں جس دن ہی فارغ ہوتے ہیں روم کے اندر بھائی جن یقین جانے بڑی مشکل سے ناشتہ کرنا جاتے ہیں پھر بھی دل نہیں کرتا بولتا ہے چل اور موبیل چلا لیں اور موبیل چلا لیں اور موبیل چلا لیں بس سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں اس کے بعد پھر لنچ کے ٹائم تو صرف رہنا ہم نے روم کے اندر ہے یہاں پاکستان فون کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں کسی دوست کا ورسپ اپن ہوتا ہے یا ایم اپن ہوتی ہے یا ان کے ساتھ رشتے تروں کے ساتھ گپ شاپ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گپ شاپ یا اپنے بچوں کے ساتھ گپ شاپ ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا سلسلہ گار ہوتا ہے صرف ایک روم کے اندر ہی روم سارا دن رہتے ہیں پردیس کے اندر یہی صورت ہے صرف اپنے روم کے اندر رہنا چار دواری کے اندر بس آپ ایک بندہ ہے چاہے دو بندے ہیں باہر کدھر جانا ہے باہر فارق فائدہ نہیں ہے گومنے کا کوئی مقصد ہونا بندہ باہر نکلنے کا پھر تو بندہ باہر نکلتا ہے اگر کوئی مقصد نہیں ہے باہر جانے کا تو پھر کیا فائدہ گومنے پھر لے گا اور اس کے بعد ہم پاکستان میں ہوتے ہیں نا فارق جسے ہم کام پر نہیں جانا ہوتا اپنے ڈیرے پر جاتے ہیں بینسوں کے پاس بیٹھتے ہیں ادھر چارہ وغیرہ کاڑتے ہیں سو اپنے کام گھر کے جو نپٹانے ہوتے ہیں کرتے ہیں جو مطلب سعودہ سعود لف لانا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں جو مطلب اپنے رشتداروں کے ہاں جانا ہوتا ہے بہن بھائی کے ہاں یا سسرال والوں کے ہاں تو وہ بھی اپنے کام جو مطلب نپٹان لیتے ہیں وہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور کام زیادہ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر تو یہاں پر بھائی جن سارا دن یقین جانے موبیل کے ساتھ بندہ چپکا رہتا ہے کوئی کام نہیں کرتا ہے اس کے علاوہ بالکل بھی کوئی کام ہوتا ہی نہیں موبیل کے علاوہ تو یہ ہوتی ہے ہمارے پردیس کی زندگی یار سچ میں پردیس کی زندگی زندگی نہیں ہے آپ لوگ تو بڑے شاؤں کرتے ہوں گے یار ہم جائیں گے پردیس کے اندر ہم وہ کریں گے یہ کریں گے پیسے کمائیں گے پیسے ہی کمانے ہیں ساری زندگی میں اور کرنا بھی کیا ہے ہم نے پیدا ہی ہم پیسے کے لیے لگتا ہوئے ہیں اب تو ہماری زندگی تو پردیس کے لیے آئی ہے زندگی ایک بار ملنے دیکھو اتنا سال یہاں پر گزار دی ہیں ابھی معلوم نہیں ہے کتنے سال یہاں پر مزید گزاریں گے پتہ ہی نہیں جس سال بھی کوشش کرتے ہیں ابھی ساردہ آردہ سات لاکھ جمع کر لیا ہے تو چلتے ہیں آپ پاکستان کی چھوٹا مٹا کاروبار کر لیں گے تو پھر گھر والے کہتے ہیں اتنے پیسے سے کیا کاروبار کرو کون سا کاروبار ہوگا بتاؤ تم خود بتاؤ جتنی یہاں پر مہنگائی ہے ایک لوگ یہ لینے جاؤ گھر کا سعودہ لینے جاؤ گے تو تمہارا 10-12 دارپے نکل جائے گا وہ مجھے چھوٹے سی فیملی کے لیے نکل جانے ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو پھر سوچتے ہیں یار پھر یہاں ہی اچھے ہیں وہاں جا کر تکلیم ہیں پریشانی ہیں سننی ہے مہنگائی سننی ہے تو پھر یہاں ہی بہتتا رہے ہیں وہاں پر کیا جا کرنا ہے کہتے ہیں 35-40 دارپے کماؤ کے بجلی کا بھی لینا جاتا ہے اتنا آ جاتا ہے اور گھر کا جو سعودہ سعودہ پہ اتنا آ جاتا ہے بچوں کے جو کھرچے ہیں سکول کے وہ بہت سارے ہوتے ہیں تو تم کیا سے کسی مکن چیزوں کو اپنا مطلب دیوائیڈ کرو گے اپنے 35-40 دارپے کو تو یار سوچتے ہیں ہاں بالکل یار بہت تو ٹھیک کہی ہے اس سے بہتر ہے لگی روزی ہے پیسے لپ مل رہے ہیں ستر ایسی دارپے یا ایک لاکھ رپے یا دو دھائی لاکھ کماؤ ہی رہے ہیں تو یہی رہتے ہیں کیا فیدہ پاکستان جانے کا بہتر ہے یہی رہیں اور زندگی اچھے سے گزاریں چلو خیر ہے پردیس میں مطلب فارغ رہنا ہے جیزن فارغ رہنا ہے زندگی تو مشکل ہوتی ہے اس دن فارغ کو رہنا ہوتا ہے اس دن ہمارا اچھا نہیں گدرتا ہمیں پتا ہے اس دن ہم کتنا دن ہمارا بورنگ گدرتا ہے ہم کو پتا ہے چلیں خیر ایک اگلے ویلوگ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں چینل کو سسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرورت سسکرائب کریں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جسٹ آپ نے پاکستان انڈیئر مغندش پائیوں کو ہمارے چینل کو ضرورت سسکرائب کریں تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ سسکرائبر ہوں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اللہ حافظ